امید ہے آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھول لیں شکریہ نمبر دس سیاہ سیریز سیاہ سیریز خوفناک کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جو ماکوف الفطرت، نفسیاتی تھریلر، سسپینس، شہری افسانوں اور ہورر کومیڈی کے موضوعات پر شامل ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں اسر سیدی کی، علی انساری، حیرہ مانی، عثمان خالد بٹ، عریبہ ترمیزی، شہویر جعفری، ابو بکر عرشد اور دیگر شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل انتالیس اقصاد ہے اسے سبی احمد اور زیچان علیاس نے ڈائیلیکٹ کیا ہے اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر نو دل نواز دل نواز دوہزار سترہ کا پاکستانی ہورر ڈراما رومنٹک سیریز ہے جسے نجف بلگرامی نے ڈائیریکٹ کیا ہے عزاز اسلم نے اسے پرڈیوس کیا ہے اور سید نبیل نے اس رامے کو لکھا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں نیلم منیر، منال خان، وہاج علی اور دیگر شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل چھبیس اقصاد ہیں اس رامے کو اے پلاس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر آٹھ راز راز سیریز خوفناک کہانیوں کا مجموعہ ہے جو ماکوف الفطرت، نفسیاتی تھریلر اور سسپینس کے موضوعات پر مشتمل ہے خوف زدہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ راز کی ستاروں سے جڑی شاندار کاسٹ آپ کو ریڑ کی ہڈی کی تھنڈک والی کہانیوں کے دائرے میں لے جاتی ہے اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر ساتھ نیلی زندہ ہے کہانی ایک شادی شدہ جوڑے، امان اور سنبل کے گرد گھومتی ہے جو کھوئے ہوئے وقت اور محبت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مردہ پیدائش، خالی شادی، ٹوٹی پھوٹی ساس کے کالے جادو اور منال نام کی گونگی بیٹی کے بعد سنبل کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد خاندان کو بعض غی معمولی سرگرمیوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے سنبل گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ رکھتی ہے اور نکرانی بھی غیر معمولی واقعات کا تجربہ کرتی ہے امان نے ماکوہ الفطرت قوتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے سنبل اپنے مسائل سے خود ہی نمٹنا شروع کر دیتی ہے ٹوٹا ہوا خاندان ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیلی اور اس کے آمال کی وجہ سے مزید الگ ہو جاتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں اروہ حسین، سونیا مشل، محب مرزا اور اسامہ طاہر شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل انتالیس اقصاد ہیں اس رامے کو اے آر وی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر چھے بیلا پور کی ڈائین کہانی عزیز کے گھر گھومتی ہے جو حال ہی میں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ بتی سالہ طویل عدالتی جنگ جیتنے کے بعد اپنے ابائی گھر منتقل ہوا ہے گھر میں اس کا پورا خاندان ما کوف الفطرت موجودگی سے پریشان ہے جو اس کی سوتیلی بہن نیلو فر کی روح نکلی ہے نیلو فر اس سے ماضی میں کسی غلطی کا بدلہ لینا چاہتی ہے اس طرح وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے اس کے خاندان کی زندگی کو عزیتیں دیتی اور پریشان کرتی ہے وہ عزیز کی بیٹی نتاشا اور فتاشا کی روح کو خراب کرتی ہے اور اس کی زندگی کو منفی طور پر متاثر کرنے کے لیے اس کا جسم رکھتی ہے اسی دوران عزیز کے بیٹے رمیز اس کی بیوی آلیا بیٹا وجدان اور بیٹی منت کی زندگیاں ماکوف الفطرت روحوں خاص طور پر نیلو فر سے بہت پریشان ہیں عزیز نے نیلو فر کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا اور تاشا کے علاج کے لیے اس کے شابی کاشک شاکر کی مدد لی نمبر پانچ چھلاوہ چھلاوہ صویرہ نامی ایک نوجوان لڑکی کی ماکوف الفطرت کہانی ہے جو پیدائشی طور پر چھلاوہ ایک قسم کا ماکوف الفطرت شیطان کے قبضے میں ہے جس میں دھوکہ دہی اور وہم کی صلاحیت ہے اس کے والد آمیر اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ اس غداری کے پیچھے پروفیسر حمدانی کا ہاتھ تھا جو دوسری طرف بچپن میں اپنی والدہ جب اس نے سرنش نام کے چلوہ سے چھٹکارہ حاصل کیا تھا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں نور زفر خان نوین وکار علی انساری ادنان جعفر اور اسامہ خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل بائیس اکساد ہیں اس رامے کو شاہن نظامی نے لکھا ہے اور نجف بیل گرامی اور شامون عباسی نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشے کیا گیا نمبر چار جن زادہ فیروز ایک انتقامی اور طاقتور جن جن زادہ میں غداری کے راستے پر غامزن ہوتا ہے اپنی بہن کے علمناک قتل کے غم سے نڈھال فیروز کسی بھی قیمت پر انتقام لینے کے لئے پرعظم ہو جاتا ہے اپنی خواہش کے مطابق کسی میں تبدیل ہونے کی صلاحیت سے لیز فیروز اپنی نگاہیں ابیہا پر جمع لیتا ہے اور اس کی زندگی اور اس کے تمام پیارے رشتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی فریبی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے فیروز ابیہا کے پیاروں کی شناخت سنبھالتا ہے اور ان کے کاموں میں ہیرہ پھیری کرتا ہے اختلاف اور بد اتمادی کے بیج بوتا ہے وہ فریب کا جال بنتا ہے ان بندنوں کو توڑتا ہے جو ابیہا کے خاندان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں جیسا کہ فیروز اپنی دہشتگردی کا رات جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے آمال کے اثرات ابیہا کے قریبی خاندان سے بھی آگے بڑھتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں نمبر تین ڈائن ڈائن ڈرامے کی کہانی ابراہیم ایک انجینئر اور اس کی بیوی آلیہ کے گرد گھومتی ہے جو ایک انجیو کا انتظام کرنے والی وکیل ہے ان کی بظاہر بے عہب زندگی ایک خوفناک مور لیتی ہے جب آلیہ کا اتفاقی طور پر اپنی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد ماروخ نامی ایک نوجوان عورت سے سامنا ہوتا ہے ماروخ حسبتال میں داخل ہے اور اسے بھولنے کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ نادانستہ طور پر ایک انتقامی جادو گرنی کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرتی ہے جسے مقامی کہانیوں میں ڈائن کہا جاتا ہے تاکہ ابراہیم کے خاندان کو گھیرے میں لیا جا سکے آلیہ کے علم کے بغیر ماروخ ایک دردناک تاریخ کی حامل ہے ایک بار پرورش کرنے والی ماں اس کی زندگی اچانک اس کے اپنے خاندان کے ہاتھوں ختم ہو گئی ہے اپنی ساس اور شوہر کی طرف سے بھڑکنے والی ماروخ دوسرے خاندانوں کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کے لیے خاص طور پر ابراہیم کے بیٹے آیان پر الزام لگا کر بدلہ لینا چاہتی ہے آنے والے ماں کوف الفطرت خطرے کے ساتھ ابراہیم کے دوست ناسے صدیقی نے ماروخ کے بارے میں سچائی کھولنا شروع کر دی اور اسے پتا چلا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی ہستی ہے نمبر دو بندش یہ شوہ اصل میں دوہزار انی میں نشر کیا گیا تھا یہ ایک ہٹ ڈراما تھا اور اسے ناکدین کی طرف سے پذیرائی ملی تھی پہلا سیزن سنبول نامی ایک خاتون کی کہانی بیان کرتا ہے جسے یونیورسٹی میں گنڈا گردی کا نشانہ بنایا گیا اور جنید کی طرف سے ٹھکرائے جانے اور اس کا مزاق اڑانے کے بعد کئی سال کے بعد جنید اور اس کے خاندان پر برے جادو کرنے کے لیے کالے جادو اور جادو ٹونے کا روح کرتی ہے جو کہ ایک بیوی اور تین بیٹیوں پر مشتمل ہے اس رامے کا دوسرا سیزن اپریل دوہزار تئیس میں نشر کیا گیا یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی سناتا ہے جو اپنے پرانے گھر میں واپس آتے ہیں غیر معمولی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں نمبر ایک سایا سایا دوہزار اٹھارہ کا ایک پاکستانی ہورر ڈراما ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سید محمد خورم نے ڈائریکٹ کیا ہے بابر جوید نے اسے پرڈیوس کیا ہے اور جی سہر نے اسے لکھا ہے اس رامے میں مہا مامر سہیل سمیر کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا ڈراما سولحہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو اپنے شوہر راشد اور اس کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے سولحہ پر اس کی ساس کا دباؤ ہے کہ وہ بیٹے کو جنم دے ورنہ اس کے گھر میں مزید جگہ نہیں رہے گی سولحہ کی دو بیٹیاں ہیں اور وہ ایک لڑکے سے پریگنٹ ہو جاتی ہے جس کا تبادلہ ایک نرس کیوم نے ایک لڑکی سے کر دیا جو بیٹے کے لئے بے چین ہے ساس سلیمہ کو راشد کی طرف سے گھر میں رکھنے پر مجبور کرتی ہے لیکن ماہ ہار نہیں مانتی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ